الحمدللہ وقفہ و السلام علی عبادہ اللہین اصطفہ اما بعد پچھلے دو بیانات میں ایک حدیث کی تشریح شروع کی تھی جو نامکمل رہ گئی ہے اُس حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح آوری سے پہلے تورات جو نازل ہوئی تھی اُس میں سرکار عزو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفات مذکور تھی کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پچھلی کتابوں تورات اور انجیل بغیرہ بھی انہوں نے پڑھی ہوئی تھی اس لئے بات صحابہ اکرام نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے جو کتابیں پڑھی ہیں اور قرآن کریم میں یہ ذکر ہے کہ پچھلی کتابوں میں تورات اور انجیل میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح آوری کی بشارتیں دی گئی ہیں اور آپ کی علامتیں بیان کی گئی ہیں تو کیا صفات آپ نے دیکھیں کہ تورات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکور ہیں اس کے جواب میں انہوں نے اس تورات کی کچھ عبارت پڑھ کر سنائی تھی اس میں سب سے پہلے تو یہ فرمایا گیا تھا کہ انت عبدی و رسولی اللہ جل جلالہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم میرے بندے ہو اور میرے رسول ہو سمیتو کل متوکل میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والا ان دو جملوں کی تشریح میں نے پچھلے دو مجلسوں میں کی ہے اللہ تعالیٰ اس کی فہم عطا فرمائے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے پھر آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مزید اوصحاب بیان فرمائے سب سے پہلے تو فرمائے لَيْسَ بِفَضِّمْ وَلَا غَلِيْظِ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا تو سخت گو ہیں اور نا سخت دل ہیں سخت گو کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ سخت کلامی کرنے والے لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے اور غلیظ کے معنی سخت دل یعنی دل کے مزاج کے ہی سخت ہیں ہوں اور دل ہی سخت ہو تو آپ کا دل بھی سخت نہیں اور زبان پر جو گفتگو آتی ہے وہ بھی سخت نہیں ہوتی نرم گفتگو کرنے والے ہیں یہ ایک بنیادی صفت بیان فرمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ذرا حقیقت خود قرآن کریم میں بھی اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے یہ فرمایا فَبِمَا رَحْمَتِمْ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ یہ اللہ کی رحمت تھی جس کی وجہ سے آپ تمام لوگوں کے لئے نرم نرم ہیں نرم مزاج ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَضْغًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُوا بِنَ حَوْلِكَ اگر آپ سخت کلامی کرنے والے اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے ارزگرد سے بھاگ جاتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نرم بنایا یہ نرمی سرکار رضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی بنیادی صفت تھی جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا اور اس کی تعریف بھی فرمائی اور یہ سرکار رضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت بھی ہے کہ آدمی اپنے برطاؤ میں دوسروں کے ساتھ برطاؤ میں نرمی کا معاملہ کر سخت نہ ہو یہاں تک کہ دشمنوں کے لئے بھی دشمنوں سے بھی جب بات چیت کرنے کی نوبت آئے تو سختی نہ کرے نرمی کا برطاؤ کرے قرآن کریم نے بھی جب حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بیجا تو فرعون کے پاس بیجتے ہوئے جو نصیحت فرمائی اللہ تعالیٰ نے وہ یہ فرمائے کہ قولا لہو قول اللینا ان سے نرمی کے ساتھ بات کرنا فرعون سے بات کرنا نرمی کے ساتھ اب آپ نظر لگائیے کہ فرعون جو ہے وہ جو خدائی کا دعوے دار ہے اور اتنا سرکش ہے کہ وہ کسی دوسرے کی بات ماننے کے لئے بھی تیار نہیں ہوتا اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ کبھی ایمان لائے گا نہیں اس کے باوجود حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام کو یہ تاقید فرمائی کہ قولا لہو قول اللینا اس سے جا کر نرمی سے بات کرنا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ لعلہو یتذکر او یخشا اس امید پر تم نرمی سے بات کرنا کہ شاید وہ نصیت قبول کر لے شاید اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں یہ بات تھی کہ وہ ایمان لانے والا نہیں ہے نصیت قبول کرنے والا نہیں ہے خدا کے خوف اس سے بلکل عاری ہے اس کے باوجود حضرت موسیٰ اور حضرت فرحرون علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ تمہارے دل میں یہ امید ہونی چاہیے کہ جب کسی سے بات کرنے جاؤ تبلیغ کی بات ہو دعوت کی بات ہو تو تمہارے دل میں امید یہ ہونی چاہیے کہ وہ شاید میری بات مان لے لہٰذا نرمی ہی کا قیام کرنا فرحرون کے مقابلے میں بھی نرمی ہمارے حضرت والے دماج قدس اللہ تعالیٰ سر رہو فرمایا کرتے تھے کہ آج تم حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام سے بڑے مسلح نہیں ہو سکتے اور تمہارا مقابل فرعون سے بڑا گمراہ نہیں ہو سکتا جب وہاں ان کو یہ نصیت کی جا رہی ہے کہ نرم بات کرنا تو ہم تم کس سمار کتار میں ہیں لہذا نرمی یہ ایک عظیم سنت ہے نبی کریم سر رہو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ انبیاء کرام علیہ وسلم کہ آدمی جب بات کرے تو نرم بات کرے حدیث میں آتا ہے کہ یہودی تو ہمیشہ سے شرارتیں کرتے رہتے تھے نبی کریم سر رہو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بڑی ترہ ترہ کی شرارتیں کرتے تھے تو ایک شرارت ان کی یہ تھی کہ مسلمان جب کسی کو سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم اسلام علیکم کہتے ہیں اب وہ یہودی جو تھے وہ جب کسی مسلمان سے ملتے ہیں یا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم لام بیچ میں سے کھا جاتے تھے السلام علیکم اور سلام کے مانعہ سلام کی معنی تو ہیں سلامتی السلام علیکم کے معنی ہے تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی اور اللہ تعالی تمہیں سالم رکھے سلامتی کے ساتھ رکھے یہ دعا ہے بہت بڑی اور سام کے معنی عربی معنی ہوتے ہیں موت اور لعنت موت تو اس کے معنی اسلام علیکم کے معنی ہوں گے کہ تمہارے اوپر موت آ جائے تو آئیں یہ بدعا بن جاتی ہے اور لعنت کے الفاظ بن جاتے ہیں اسلام علیکم تو وہ اس طرح کہتے تھے کہ لام بیچ میں سے جیسے آدمی جلدی میں کہہ دیتا ہے تو اس طرح کہتے تھے اسلام علیکم تاکہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو سلام کیا ہے حقیقت میں وہ بدعا دے رہے ہوتے تھے یہ ایک شرارت تھی ان کی اور یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب ہم لوگ جو سلام کرتے ہیں تو ذرا اعتمام تھے کیا کرو صحیح طریقے سے صحیح طریقے سے الفاظ نکالا کرو کیونکہ اسلام علیکم کے وجہ اگر اسلام علیکم کہہ دیا وہ التی بدعا بن جاتی یہ یہودیوں کا کام ہے مسلمان کا کام ہی ہے کہ جب سلام کرے تو اسلام علیکم پورا واضح طریقہ سے سلام کہے غرض وہ اس طریقہ سے شرارت کیا کرتے تھے تو ایک مرتبہ ایک یہودی آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام علیکم کہا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس وقت تک شاید پردے کیا کام نہیں آئے تھے تو اس لئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ موجود تھیں انہوں نے جواب میں کہہ دیا کہ علیکم السام واللعنا الٹا اس کا جواب دیا کہ یہ سام یعنی موت کی جو بددعہ دے رہے ہو تم تمہارے اوپر ہو یہ موت اور لعنت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ضرورت تھی تمہیں یہ جواب دینے کی تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ نے سنا نہیں اسلام علیکم نہیں کہا بلکہ اسلام علیکم کہا جو بددعہ دی تو یہ شرارت کر رہے ہیں تو اس لئے میں نے انہوں کا جواب دیا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیوں اپنے زبان خراب کرو تم نے سنا نہیں میں نے ان سے صرف ایک بات کہی علیکم علیکم یعنی علیکم اسلام بھی نہیں اسلام بھی نہیں وہ سے کہا دیا علیکم کہ جو کچھ تم ہمارے لئے مانگ رہے ہو وہ تمہارے اوپر ہو تو اور پھر فرمایا کہ تم نے کبھی مجھے دیکھا کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی سخت کلمہ بولا ہو اب یہ علیکم السلام واللانہ یہ تو سخت کلمہ ہے تو کبھی تم نے مجھے دیکھا کہ میں نے کوئی سخت کلامی کی ہو کسی کے ساتھ اور پھر ایک اصول بیان فرما دیا ذرنی اصول سنہرہ اصول فرما دیا کہ مَا دَخَلَ الْرِفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَمَا نُزْعَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ نربی ایسی چیز ہے کہ جب کسی چیز میں داخل ہو جائے گی تو اس کو زینت بخشے گی جس کام میں بھی نربی کا برطاو کرو گے وہ اچھا ہوگا زینت والا ہوگا وَمَا نُزْعَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ اور نربی کسی چیز سے بھی اگر نکال دوگے نربی ختم کر دوگے تو جس چیز سے بھی نربی نکالی گئی ہے اس میں عیب پیدا ہو جائے گا سختی بری بات ہے یہ عیب ہے اور نربی ایک اچھا وصف ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے نربی کے ساتھ اس میں زینت پیدا ہوتی ہے لہذا سخت کلامی یہ نبی کریم سرورد علم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بہت دور تھی یہ بات کہ وہ کسی کے ساتھ سخت کلامی کریں سخت یہ انداز میں پیش آئیں یہاں تک کہ جو ایسے مواقع آتے تھے جہاں پر عام آدمی ہوتے تو ڈانٹنے لگتے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عام طور سے کسی کو ڈانٹتے نہیں تھے اگر کچھ سمجھانا ہوتا تو نربی سے محبت سے پیار سے سمجھاتے لیکن ڈانٹنے کا انداز نبی کریم سرورد علم صلی اللہ علیہ وسلم کر نہیں تھا یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عربی دیہاتی وہ مسجد میں آیا اور مسجد میں آ کر اس نے پیشاب کر دیا اب دیہاتی بچارہ اللڑ آدمی اس کو یعنی شریف تمدن اور تیزیب سے دور تھا اس کو کوئی اسم خرابی نہیں مالی وہی پیشاب آیا کر لیا مسجد میں صحابہ کرام نے دیکھا تو اس کو کچھ ڈانٹن وانٹنے شروع کر دیا کیا غضب کیا تم نے اس پر ڈال دیا آپ نے فرمایا کہ اللہ تو دریمو کہ نہیں اب تو اس نے کر لیا جو کچھ کرنا تھا مسجد تو ہو گئی خراب لیکن اب تم اس کے ایسا نہ کرو کہ ڈانٹنے وانٹنے کی وجہ سے اس کا پیشاب بند ہو جائے لہٰذا تم اس کو ڈانٹو نہیں اور پھر فرمایا کہ تمہیں لوگوں کے لئے آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے مشکلات پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا اب یہ بچارہ نادانی میں ایک کام کر گیا غفلت میں کوئی مقصود توہین نہیں تھی مسجد کی لیکن نادانی میں کر گیا تو اس واسطے اس کو ڈانٹنے کی بات نہیں ہے کرنے دو اس کے بعد اس کے اوپر پانی بہا دینا مسجد کو پاک کرنے کے لئے چنانچہ صاحب اکرام نباز بہا دینا لیکن فرمایا کہ ڈانٹو نے آپ اندادہ کرو کہ اگر کوئی شخصی صلاح کی حرکت کرے تو لوگ کتنا اس کے اوپر لانت بلامت کریں گے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی لئیسہ بی فضل ولا غلیظ وہ آپ کی شان یہ نہیں تھی اور یہی وستہ جس نے بڑے بڑوں کے دل محلی ہے اور جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو اسلام لانے کی توفیق ادا فرمائی یہی وصف سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نرمی کا ہر ایک کے ساتھ نرم خوئی کا نرمی اس قدر کہ کسی حدیث میں آتا ہے کہ کوئی اگر دہاتی بھی کسی وقت آ کر آپ کا ہاتھ پکڑ کے بات کرنا شروع کر دیتا تو سروے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اس کی بات سنتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ خود نہ چلے جائے اب آپ اتنے ساری امت کے مسائل آپ کے سر پر ہیں جہاد آپ فرما رہے ہیں تعلیم آپ دے رہے ہیں تبلیغ آپ فرما رہے ہیں سارے ملک کا انتظام آپ فرما رہے ہیں اس میں ایک ادہاتی پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے لمبی بات شروع کر دیتا ہے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ اس کا ہاتھ جھٹک کر کبھی نہیں گئے جب تک کہ وہ خود ہی نہ چلا جائے آپ اس کی بات پوری طریقے سے سنتے تھے یہاں تک کہ ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نماز پڑھانے کڑے ہو گئے اور اس وقت میں ایک صحاب آگئے وہ بات کی ضروری بات کرنے شروع کر دی تو آپ نے اس کی بھی بات پوری سنی اور پوری سن کر پھر نماز پڑھائی تو لوگوں کے ساتھ شفقت محبت اللہ تعالی کی مخلوق ہے یہ جو کوئی بھی ہے اللہ کی مخلوق ہے میں ہمیں نے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سر رہو فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو اللہ جلل جلالہ سے محبت ہے تو اسے اللہ کی مخلوق سے بھی محبت ہونی ضروری ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے لہذا اس کے ساتھ سختی نہیں چاہیے اس کے ساتھ نرمی کا برطاو کرنا ہے اس کے ساتھ محبت کا شفقت کا برطاو کرنا ہے یہ وصف اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس وصف کا کوئی حصہ ہمیں آتا فرما دے تو ہمارے بے شمار مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائے جو بات نرمی سے حاصل ہو سکتی ہے اس کے لئے سختی کرنے کے نتیجے میں جھگڑ پیدا ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں عداوتیں پیدا ہوتی ہیں دشمنیاں کھڑی ہوتی ہیں تنازعات کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل خراب ہوتے ہیں لیکن اگر ہر آدمی یہ سوچے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں نرمی کا معاملہ کروں گا اور نرمی کا معاملہ کرتا رہے تو یہ بہت سارے جھگڑے فتنے بہت سے تنازعات مقدمہ بازیاں یہ ختم ہو جائیں تو فرمایا ایک وصف یہ بہت رہا ہے کہ لَيْسَ بِفَضِّن وَلَا غَلِيظ آپ سخت کلامی کرنے والے بھی نہیں تھے اور سخت مزاج بھی نہیں تھے وَلَا سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاق اور نا بازاروں میں شور مچانے والے اور آج بھی جو بائبل کے اندر الفاظ موجود ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اس میں الفاظ بلکل اسی یہی ہے کہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی نہیں دے گی یہ الفاظ آج بھی بائبل میں موجود ہیں لکھے ہوئے ہیں بازاروں میں اس کی آواز سنائی نہیں دے گی یعنی بازار کے اندر جب آج میں جاتا ہے یا تو خریدنے کے لئے جاتا ہے یا بیچنے کے لئے جاتا ہے تو خریداری میں بھی اور بیچنے میں بھی بعض اوقات لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور مثلا خریدار ہے وہ پیچھے پڑ جاتا ہے بیچنے والے کے کم کرو اور بیچنے والا پیچھے پڑ جاتا ہے کہ لے کے جاؤ اسی قیمت میں لے کے جاؤ جو میں کہتا ہوں تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھینستان میں بعض اوقات ان کی آوازیں بھی بلند ہو جاتی ہیں تو یہ جو فرمایا گیا کہ بازاروں میں ان کی آواز سنائی نہیں دے گی اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ خریداری میں یا بیچنے میں وہ کسی دوسرے پر ایسا اسرار نہیں کرتے جس کی وجہ سے آواز بلند کرنے کی ذرنوں بتائے اور یہ بھی ایک وصف ہے بڑا عظیم وصف ہے جس کا حدیث میں جس کی بڑی فضیلت وارض ہوئی ہے اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت پسند فرماتے ہیں جو سمحن اذا باعا سمحن اذا شترا سمحن اذا اختلا جو اگر کوئی سامان بیچ رہا ہے تو بیچتے وقت بھی نرمی کا معاملہ کرے اور خرید رہا ہے تو خریداری کے وقت بھی نرمی کا معاملہ کرے اور اپنا کوئی حق مانگ رہا ہے تو حق مانگنے میں بھی نرمی کا معاملہ کرے ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں یعنی بیچ رہا ہے تو یعنی کہ بس قسم کھا کے بیٹھ گیا کہ میں کسی کے لیے بھی کوئی رہایت نہیں کروں گا بلکہ اگر کہیں واقعہ آیا کسی کے لیے رہایت کرنی کی ضرورت ہوئی تو رہایت بھی کر دی بیچنے والا اور خریدنے والا نرمی یہ نہ ہو کہ وہ پیسے پیسے پر جان دے رہا ہے اور سر کے اوپر مسلط ہو گیا بیچنے والے کہ میں تو کم کرو کم کرو ضرور کم کرو اور اتنا مسلط ہو گیا کہ آخر میں ٹالو کسی طرح لیکن پیسے کم ہو جائیں لیکن یہ بڑا تو ٹلے ایسا کرنا تو حرام ہی ہے بالکل تو جو آدمی نرم ہو بیچنے کے وقت میں بھی اور خریداری کے وقت میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں تو بازاروں میں آواز سنائی نہیں دے گی یعنی ایک تو یہ کہ خریداری اور بیچنے میں نرمی کا معاملہ کرنے والے ہوں گے سختی کا معاملہ نہیں کرنے والے ہوں گے یعنی نبی کریم بازار میں تشریف لے جاتے تھے تشریف لے جاتے تھے بازار میں بھی بعض اوقات کسی خریداری کے لئے بھی تشریف لے جاتے تھے اور بعض اوقات اپنے صحابہ کرام کے حالات کو دیکھنے کے لئے بھی تشریف لے جاتے تھے لیکن اس طرح کہ وقار کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ بازار میں آواز سنائی نہیں دیتی تھی رسول کریم سر و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اس وصف کو بیان فرمایا تو معلوم ہوا کہ جب آج میں اپنی کسی ضرورت کے تحت بازار میں جائے تو اس میں احتمام کرے اس بات کا کہ شور وور نہ مچائے کسی موقع پر شور مچانے کی نوبت نہ آئے پھر فرمایا وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةَ یہ عظیم وصف بیان فرمایا کہ آپ کی ایک عظیم علامت یہ ہے کہ برائی کا دفاع برائی سے نہیں کرتے یعنی کسی دوسرے نے آپ کے ساتھ کوئی برا معاملہ کیا تو اس کے جواب میں آپ اس کے ساتھ برا معاملہ نہیں کرتے وَلَاكِنْ يَعْفُو وَيَسْفَحْ بلکہ معاف فرما دیتے تھے اور درگوزر فرما دیتے تھے اب یہ ایسی عظیم سنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سنت کی اتباہ کی توفیق عطا فرمائے ایسی عظیم سنت ہے ہم لوگوں نے سنتیں چند زواہر کی بنا رکھی ہیں کہ بس وہ زواہر تو سنت ہے الحمدللہ وہ بھی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم جس کی توفیق ہو جائے تو وہ بھی بڑی نعمت ہے یہ ظاہری سنتیں کہ ہم نے داڑی مثلا سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے لباس پوشاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباہ کرنے کی کوشش بھی الحمدللہ کر لیتے ہیں اور یہ سنتیں کہ مسجد میں داخل ہو تو دائیں پائیں پاؤں سے داخل ہو پاؤں سے بہار نکلے وغیرہ وغیرہ یہ ظاہری سنتیں تو کوئی سنت سمجھا بھی جاتا ہے اور کچھ اس کی عمل کی توفیق بھی ہو جاتی ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنی چاہیے جس سنت پر بھی عمل کی توفیق ہو جائے نعمت ہے لیکن یہ عظیم سنتیں جو آپ کے برطاو سے تعلق رہتی ہیں دوسروں کے ساتھ برطاو دوسروں کے ساتھ معاملات معاشرت اخلاق یہ بھی عظیم سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کا بھی ان کا احتمام کرنا بھی ضرور دیکھو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خاص سبات بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس تورات میں تو اس میں اس چیز کو بڑی نمائی حیثیت سے بیان فرمایا کہ آپ نرم ہیں اور سخت دل نہیں ہے اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے درگزر سے کام لیتے ہیں معاف کر دینے کے معافی سے کام لیتے ہیں اس کا خاص طور بزگر فرمایا یہ بھی حسدی کے رات سکتا تھا کہ بھئی راتوں راتوں کو سجدے میں پڑے رہتے ہیں اور پاؤں پر ورم آ جاتا ہے اور عبادت کے لیے کھڑے رہتے ہیں یہ بھی فرمایا جا سکتا تھا یہ بھی فرمایا جا سکتا تھا کہ بہت روزہ رکھنے والے ہیں یہ بھی فرمایا جا سکتا تھا کہ آپ کے عبادت کے بندر کوئی دوسرا سانی نہیں ہے آپ کا لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جس بات کا ذکر فرمایا وہ یہ کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے لا يدفع السیعہ بس سیعہ اور یہ ایسا وصف ہے جس کی قرآن کریم نے کئی آیتوں میں اس کی فضیلت بیان فرمایا فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیعہ کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس کا بدلہ اس کا دفع دفع اچھے طریقے سے کرو اچھائی سے بدلہ دو برائی کا بدلہ اچھائی سے دو فَإِذَا لَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ اگر ایسا اگر ایسا کروگے کہ برائی کا بدلہ تم اچھائی سے دوگے تو جس کے ساتھ تمہاری سخت اداوت تھی کٹر دشمنی تھی وہ بھی تمہارے لیے ایسا ہو جائے گا جیسے تمہارا بہت گہرہ دوست ہے اگر تم نے برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا تو تمہارا جو جانی دشمن ہے وہ بھی تمہارے لیے ایک گہرہ دوست جیسا بن جائے گا لیکن ساتھی فرمائے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا لَّذِينَ صَبَرُوا یہ صفت کسی کو حاصل نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر سے کام لیتے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَزٍ عَظِيمٌ اور یہ صفت عطا نہیں ہوتی مگر ایسے شخص کو جو بڑا نصیبوں والا ہو بڑی قسمت والا ہو اس کو یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے جبکہ اس نے صبر سے کام لیا اب یہ سنت ایسی ہے کہ تقریبا ہمارے ہاں مطروق ہو رہی ہے برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے کی سنت میں اور یہ عظیم سنت وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات میں سے شمار کی گئی آپ کی علامت یہ ہے آپ کے صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت یہ ہے جس سے پہچانا جائے کہ یہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ برائی کا بدلہ اچھا ہی سے دو مسلمانوں کو مثالیں معلوم ہوں گی کہ طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا کافروں نے پتھر برسائے لڑکے پیچھے لگا دیئے اور وہ پتھر برساتے رہے یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک خون سے لہو لہان ہو گئے آپ مکہ مکرمہ کے لوگ جو ہیں وہ مان نہیں رہتے تو آپ نے یہ سوچ کر کہ دوسرا بڑا شہر طائف ہے وہاں پر شاید کوئی اللہ کا بندہ میری بات مان لے دعوت میری قبول کر لے وہاں تشریف لے گئے تھے عزید ابن حارسہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن وہاں کے لوگوں نے یہ حرکت کی تو جو امید لے کر گئے تھے وہ پوری نہ ہوئی اور بدلہ پتھروں سے دیا گیا گالیوں سے دیا گیا لڑکے پیچھے لگا دیئے گئے قدم مبارک لہو لہان ہو گئے اس وقت میں فرشتہ پہاڑوں کا آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ آپ اگر حکم دیں تو ہم اس بستی کے دو پہاڑوں کے درمیان واقع ہے اس کو دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس کو ختم کر دیں نیس نابود کرنے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میں یہ نہیں چاہتا شاید اللہ تعالیٰ انہی کے صلب سے کوئی ایمان والے لوگ پیدا کر دیں اپنے دین کے خدمت کرنے والے پیدا کر دیں اور آج ہم لوگ جو آپ لوگ یہاں پر مسلمان بیٹھے ہیں یہ درحقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت للعالمینی کا صدقہ ہے کیونکہ وہاں جو قبیلہ آباد تھا وہ بنو سقیف کا قبیلہ تھا اور بنو سقیف کا قبیلہ اگر تباہ کر دیا جاتا تو پھر کوئی نام و نشانی نہ رہتا لیکن اسی بنو سقیف کو نے بعد میں جا کر اسلام قبول کیا اور اسی کے ایک فرط محمد بن قاسم سقف ہی جنہوں نے چھنفتہ کیا ہے اور ان کی وجہ سے ہم وہاں پر مسلمان بیٹھیں تو غرض ایسی تکلیف ہے پہ جائے احد کے میدان کے اندر آپ کے دندار مبارک شہید ہوا کڑیاں زیرہ کی آپ کی دچرہ مبارک میں لگ گئیں خون جاری ہو گیا کہا گیا کہ آپ ان کے لئے بد دعا کر دیں لیکن آپ نے فرمایا کہ اللہ اللہ تو اے اللہ یہ میری قوم کی مغفرت فرما دے ان کو پتہ نہیں اللہم فر لقومی فینہم لا یعلمون تو برائی کا بدلہ کہیں سے دعا خیر سے دیا جا رہا ہے اور سب سے بڑا مظاہرہ تو فتح مکہ کے موقع پر جو لوگ خون کے پیاسے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے کانٹے بچھائے تھے آپ کے راستے میں جنہوں نے آپ کے ساتھیوں کے اوپر مظالم کے پہاڑ توڑے تھے وہ آ رہے ہیں اور آپ فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر لیکن عام اعلان ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے جو کعبے میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے جو اپنا گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے امن ہے اور پھر جب سب کو جمع کر کے فرمایا کہ بتاؤ آج تمہارے ساتھ میں کیا سلوک کروں گا تو سب لوگ کہہ رہے تھے کہ جو سلوک بھی کریں برحق ہوگا دیکھیں آپ نے فرمایا کہ میں سب کو رہائی دیتا ہوں فانتم اضحبو فانتم اطلقا جاؤ سب آزاد ہو کسی کے ساتھ کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا برائی کا بدلہ برائی سے کبھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا برائی کا بدلہ ہمیشہ اچھا ہی سے دیا اللہ اکبر کبیرہ حضرت ایک زید ابن سعنہ یا سعنہ یہ ایک بہت بڑے یہودی سرمایہ دار تھے یہودی تھے سرمایہ دار تھے بڑے سرمایہ دار اور وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں یہودی تھا اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مجھے بھی یہ فکر ہوئی کہ تورات کے اندر خاتم النبیین سب سے آخر میں پیغمبر آنے والے پیغمبر کی بہت سی علامتیں بیان کی گئی ہیں تو میں یہ دیکھوں کہ وہ علامتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی ہیں تو میں میں نے کئی طریقے سے جانچا تو مجھے بہت سی علامتیں جو تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہوئی تھی وہ نظر آئیں حضور اغدر صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن ایک علامت ایسی تھی کہ جس کا مجھے ابھی تک کوئی مظاہرہ نہیں ہوا تھا اس کا یعنی وہ سامنے نہیں آئی تھی وہ علامت یہ تھی کہ کوئی آدمی ان کے ساتھ جہالت کا برطاو کرے گا تو اس کے ساتھ بھی وہ حسن سلوک کریں گے کوئی جاہلانہ برطاو کرے گا تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں گے یہ بات بھی تورات میں مذکور تھی اور ابھی تک مجھے اس کا تجربہ نہیں ہوا تھا تو میں اس انتظار میں تھا کہ کوئی موقع ملے تو میں اس کا تجربہ کروں تو ایک مرتبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک صاحب آئے ہوئے تھے کسی قبیلے کے دہات تھے اور انہوں نے آکر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے دہات میں جو لوگ ہیں ان کو ہم نے دعوت دی تھی اسلام کی اور وہ مسلمان ہو گئے تھے ہم نے اس وقت اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ان سے یہ کہا تھا کہ اگر تم اسلام لے آوگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پر بڑی برکتیں آئیں گی بڑی رحمتیں آئیں گی تو وہ مسلمان ہو گئے سب اب کچھ عرصے سے وہاں پر قہد پڑا ہوا ہے لوگ کھانے کو ترس رہے ہیں پینے کو ترس رہے ہیں بدحالی میں مبتلا ہیں فاقہ کشری میں مبتلا ہیں تو اندشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بددل ہو کر معاذ اللہ مرتد ہو جائیں لہذا ان کی کچھ امداد اور اعانت کا انتظام فرمائیے تاکہ ان کی پریشانی دور ہو اور یہ جو خطرہ ہے کہ وہ اسلام سے بددل ہو جائیں گے وہ بھی دور ہو جائیں اتفاق سے اب وہ ایک بستی تھی چھوٹی بستی صحیح لیکن ایک بستی تھی سارے بستی والوں کے لیے زیادہ انتظام کرنا کافی مال مال درکار تھا اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال تھا نہیں کہ وہاں پر بھیجتے تو زید ابن سانہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک پیشکش کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اگر وہاں بھیجنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک بھاری مقدار کے غارباً اسی مسقال سونا میں آپ کو دیتا ہوں لیکن اس شرط پر دیتا ہوں کہ اتنی مدت کے بار آپ مجھے فلان آدمی کے باغ کی اتنی خجوریں مجھے معایہ کریں گے اسی مسقال سونا ہمیں دیتا ہوں وہ شرطے کے اتنی مدت کے بعد فلان باغ کی اتنی خجوریں آپ مجھے دیں یہ بیہ بیہ سلم کہلاتی ہے یعنی اس میں ہوتا یہ ہے کہ کسی جیسے کاشکار لوگ ہوتے ہیں تو ان کو ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی تو وہ ابھی تک ان کا پھل آیا نہیں ہوتا اس سے پہلے ہی وہ بیج دیتے ہیں کہ تم یہ پیسے ہمیں دے دو اور ہم تمہیں اتنی مدت کے بعد خجوریں فرام کریں گے یہ بیہ سلم کہلاتی ہے تو اس شخص نے یہ کہا کہ اس شرط کے ساتھ میں اسی مسقال دیتا ہوں کہ فلان آدمی کے باغ کی اتنی خجوریں آپ مجھے معایہ کر دیں اب شریعہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ بیہ سلم کرے تو یہ تو کہہ سکتا ہے کہ اسی مسقال سونا لے کر اتنی خجوریں فلان فلان صفت کی میں دوں گا لیکن خواش کسی باغ کو متعین کر کے کہ اس باغ کی خجوریں دوں گا یہ چھرن جائز نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ بھئی میں خجوریں تو مہیا کرنے کو تیار ہوں اتنی مدت کے بعد لیکن جو تم کہہ رہو فلان شخص کے باغ کی خجوریں یہ نہیں بلکہ مطلق خجوریں اتنی مہموائیہ کر دوں گا لیکن تم مجھے اس کی اوپر دے تو زیدی مسانہ کہتے ہیں کہ میں نے منظور کر لیا میں نے کہا ٹھیک ہے یہ اسی مسقال سونا میں دیتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارا سونا جمع کر کے اسی مسقال بہت بڑی بڑی رقم بندی ہے وہ جمع کر کے اور اور اس آدمی کو دے دیا کہ بھئی جا کر تم اپنی بستی میں جو لوگ بچارے پریشان حال ہیں فاقہ کشی کر رہے ہیں ان کے اوپر خرج کر دو سب پر وہ لے گئے چنانچہ الحمدللہ وہاں پر وہ خرج ہوا اور وہ جو ان کے لوگوں کی مشکلات تھی وہ دور ہو گئی اب جب وہ وقت آیا جس پہ خجوریں دینا تیہ ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کسی باگ کے پاس پہنچے جہاں سے خجوریں دینی تھی آپ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر بھی تھے حضرت عمر بھی تھے حضرت علی بھی شاید تھے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین جا کر یہ دیکھنا چاہ رہے تھے آپ کے جا کر وہ خجوریں لیں اور پھر ان کو دی جائیں تو وہاں یہ کہتے ہیں حضرت دمیسانہ میں پہنچ گیا اور میں نے جا کر بڑے سخت لہجے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد تم جلدی سے میرا جو حق ہے وعدہ کرو خجوریں دو مجھے اور میں جانتا ہوں کہ تم عبد المطلب کے خاندان کے لوگ ہو یہ عبد المطلب کے خاندان کے لوگ بڑے بے وفا ہوتے ہیں اور یہ غداری کرتے ہیں اور جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا نہیں کرتے ہیں جلدی سے دو مجھے بہت سخت لہجے میں میں نے جا کر حضرت علی بھی بات کی اب وہاں فاروق عاظم بھی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ کہاں سننے والے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھ زہدہ بن سانہ تو اگر تو یہ اس طرح کی بات کر رہا ہے تو اگر مجھے خوف نہ ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اسی وقت تیری گردن اُڑا دیتا ہوں یہ آواز یہ بات سنی آپ نے اس کی بھی سنی اور حضرت عمر کی بھی سنی پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر کاش کہ تم نے جو یہ جملہ کہا کہ میں تمہاری گردن اُڑا دیتا اس کے بجائے تم حق بات کہتے حق بات یہ کہتے مجھے نصیت کرتے کہ آپ اس کا حق دے دو اور اس کو نصیت کرتے کہ مطالبہ کرنے میں سختی نہ کرو اس کے ساتھ اس کو یہ نصیت کرتے کہ مطالبہ کرنے میں سختی سے کام نہ لو نرمی سے مطالبہ کرو اور مجھ سے کہتے کہ آپ اس کا حق ادا کرتے یہ بات کہتے تو تمہاری حق ہوتی لیکن یہ کہنا کہ تم نے کہا دیا کہ میں تمہاری گردن اُڑا دیتا یہ حق بات نہیں کی تمہیں تو بجائے اس کو ڈانٹنے کے جس نے اس بہودہ طریقے سے آ کر مطالبہ کیا اور ایسی جھوٹی بات کہی کہ عبد المطلیم کے بیٹے بیٹے غدار ہوتے ہیں وفادار نہیں ہوتے بے وفا ہوتے ہیں ایسی جھوٹی بات کہی جس نے اس کو کچھ نہیں کہا لیکن حضرت فاروق آدم سے کہا کہ تم نے یہ جو سخت لہجہ اختیار کیا اور سخت کلامی کی یہ نہ کرتے اس کے بجائے تمہیں چاہیے تھا کہ اس کو مجھے نصیحت کرتے کہ تو آپ اس کا حق پورا ادا کر دو اور اس سے نصیحت کرتے کہ اچھے طریقے سے مطالبہ کرو پھر کہا کہ جاؤ حضرت عمر سے کہا کہ اب تم خود جاؤ اور جو ان کا حق ہے جتنی کھجوریں ہیں وہ اس کو دے دو اور تم نے جو اس کے ساتھ سخت کلامی کی ہے اس کے بدلے میں بارہ سا کھجور اور دے دینا بارہ سا کھجور اور دینا اس کو اب حضرت عمر اس کو لے کے چلے اور جا کر وہاں باغ میں وہ کھجوریں ہیں پہمانے سے ناب کر دینی شروع کی جو اس کا حق تھا وہ پورا دے دیا اس کے بعد بارہ ساہ مزید دیئے تو زہد ابن سانہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ بارہ ساہ کیسے ہیں کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا فرمایا تھا ان کی حکم کی تعمیل میں دے رہا ہوں اور آپ نے فرمایا تھا کہ کیونکہ میں نے تمہارے ساتھ سختی کا کی بات کی تھی اس واسطے اس کے بدلے میں یہ بارہ ساہ تمہیں دینے کا حکم دیا رسول کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس وقت جائے تمہیں سانہ کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے ایک علامت باقی رہ گئی تھی کہ جو جہالت کا برطاؤ کرے گا ان کے ساتھ وہ اس کے ساتھ حسن سلوک فرمائیں گے وہ علامت جو اب تک میرے سامنے نہیں آئی تھی میرے سامنے آگئی اور پھر میں اگلے دن پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں جا کر اسلام قبول کیا کہا محمد الرسول اللہ اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر معاملے میں شریک بھی رہے اور بہت سے غضبات میں اس سلیہ یہاں تک کہ پھر حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر علیہ وسلم کے زمانے میں بھی غضبات میں سلیا اور شاید یرموک میں یا کسی غضب میں اب مجھے سیاد نہیں رہا لے اب کسی اس میں شہید ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک شخص آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے سخت نصر میں کہ سخت کلامی کر رہا ہے بلکہ یہ دہمت لگا رہا ہے کہ تمہارا خاندان جو ہے بے وفا ہے تمہارا خاندان وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے لیکن سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب حضرت عمر کو سخت انداز میں دینے سے بھی روکا اس کے بدلے میں اور زیادہ دیا ایسے کئی حدیث میں واقعات آتے ہیں جو ایک اور موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے ذمہ کسی کے اونٹ سے واجب تھے اس نے آ کر سخت لہجے میں بات کرنی شروع کی صحابہ کرام نے اس کو ڈانٹنے کی انداز اختیار کیا تو آپ نے فرمایا دعوہو فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا جو کہنے تو جو حق والہ ہوتا ہے اس کو کس کہنے کا حق ہو چل ہوتا ہے جس کو اپنا حق لینا ہے وہ اگر تھوڑا بہت ذرا درستی سے بھی بات کر لے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے تو یہ ادفع باللکی ہی احسن سیئہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو تو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وہ تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے گا جیسے تمہارا گہرہ دوست ہو یہ سنت بھائی عمل کرنے والی سنت ہے بڑی عظیم سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ہمارے معاشرے میں مطروق ہو رہی ہے جو ہمارے ہاں جو کام بھی کسی کے ساتھ ہو رہا ہے اپنے عزیز قریب کے ساتھ اپنے دوست کے ساتھ اپنے عباب کے ساتھ وہ بدلے کی بنیاد پر ہو رہا ہے اس نے یہ کیا تھا تو میں یہ کر اگر اس نے اچھائی کی تو میں بھی اچھائی کرنے کی کوشش کروں اور اس نے برائی کی تو اس کا جواب میں بھی برائی تھا اس سے زیادہ برائی تھے اس نے ہمارے معاشرے کو فساد کی آماجگاہ بنایا ہوا ہے ہمارے حضرت والا حضرت حکیم العمت قضاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی اور ظاہرے کے قرآن و سنت کی بنیاد پر فرمائی کہ جب کسی کے ساتھ حسن سلوک کرو کوئی اچھا سلوک کرو تو اس بات کی توقع نہ رکھو کہ وہ میرا شکری عادہ کرے گا یا مجھے بدلہ دے گا بلکہ اللہ کے لئے کرو جو کچھ میں کرنا ہوں اللہ کی رضا ہے جو ہی کے لئے کرنا ہوں اس لئے کرنا ہوں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ثواب عطا فرمائے اس لئے نہیں کہ بدلہ ہمیں نہ تم سے شکریہ چاہیے نہ تم سے بدلہ چاہیے ہم تو اللہ کے لئے کرنا ہوں لہذا اگر وہ فرض کرو اس کے بعد میں اس کا بدلہ اچھا نہ دے تو پھر کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی کہ ہم نے تو اللہ کے لئے کیا تھا یہ بات اگر پیدا ہو جائے تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پاک صاف معاشرہ بن جائے لڑائیوں سے پاک جھگڑوں سے پاک لیکن ہو یہ رہا ہے کہ بدلہ ہے ہر چیز میں کیونکہ وہ ہماری عیادت کے لئے آیا تھا لہذا ہم عیادت کے لئے جائیں گے وہ تو ہماری عیادت کے لئے آیا نہیں تھا لہذا ہم کیوں جائیں اس نے تو ہمیں دعوت میں بلایا نہیں تھا تو ہم کیوں اس کو بلائیں دعوت میں اس نے تو ہمارے شادی بیعہ کے اندر کوئی توفہ دیا نہیں تھا ہم کیوں دیں اس نے تو میرے بچے کی پیدائش کے اوپر کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا میں کیوں کروں تو یہ ایک ذہنیت ہے جس نے سارے ہمارے اچھے کاموں پر پانی ڈالا ہوا ہے اور اچھے کاموں کو بھی گناہ بنا دیا ہے لیکن اگر آدمی یہ سوچے کہ وہ آیا ہو یا نہ آیا ہو لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناتے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لئے میں تو آیادت کے لئے جاؤں گا وہ میری آیادت کے لئے آیا ہو یا نہ آیا ہو لیکن میں جاؤں گا کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ ایک مسلمان کے آیادت کے لئے جاتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں میں تو اس لئے جا رہا ہوں وہ آیا نہ آئے اور اسی کو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لئیس الواصل بالمکافی صلح رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ دے لیکن صلح رحمی کرنے والا وہ ہے کہ دوسرا تو قطع رحمی کر رہا ہے لیکن یہ اس کے جواب میں صلح رحمی کا معاملہ کر رہا ہے تو یہ ہے سنت ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ لا يدفع سیئة بسیئة ولیکن يعفو ویسفح معاف کر دیں گے درگزر کر لیں اگر کوئی شخص کسی کو نے کوئی اگر زیادتی کی ہے تو اس کا بدلہ لینے کا حق تو دیا ہے اللہ تمہارا کو تعالیٰ نے تم چاہو تو اتنا ہی بدلہ لے لو لیکن سوال یہ ہے کہ بدلہ لے کر تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا اگر معاف کر دوگے تو معاف کرنے کے اندر اللہ تمہارا کو تعالیٰ نے جو فضیلت رکھی ہے اس کے جو عظیم ثواب رکھا ہے وہ اتنی بڑی دولت ہے کہ بدلہ لے کر تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا معاف کر کے اتنی بڑا بڑا ثواب اللہ تمہارا کو تعالیٰ نہ فرمائیں گے تو اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بیان فرمائی گئی کہ معاف کر دیتے درگزر فرما لیتے تھے پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس نہیں بلائیں گے جب تک کہ اس ٹیڑی امت کو سیدھا نہ کر دیں یہ ٹیڑی امت ایسی ٹیڑی قوم جس نے برائیوں کو اچھائیاں بنا رکھا تھا برائیوں کو مایہ فخر بنایا ہوا تھا اس کے ذہنیت کو اس کی فکر کو اس کی سوچ کو اس کے کاموں کو اس طرح بدل دیا کہ انقلاب عظیم برپا ہو گیا لا یقیم بھی لا یقیم بھی ملت العوجا ویفتح بھی اعیناً سمع عمیہ وآذاناً سمع وقلوماً غلفا اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے وہ آنکھیں کھولیں گے جو اندی ہوئی بھی ہیں اور وہ کان کھولیں گے جو بہرے ہو گئے ہیں اور وہ دل کھولیں گے جن پر غلاف چڑھا ہوا ہے باطل کا غلاف اس کو کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور اس کے لیے سب سے بڑا راستہ یہ بتایا ہے کہ آپ کیونکہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے کے بجائے اچھائی سے دیں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس ڈیڑی امت کو سیدھا کر دیں گے اور ان کے بند کان کھل جائیں گے ان کی اندی ہوئی آنکھیں کھل جائیں گی ان کے دلوں پر جو غلاف چڑھا ہوا ہے وہ اتر جائے گا تئیس سال کے مختصر مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعظیم کارنامہ یعظیم انقلاب برپا کر کے دکھا دیا تو بھائی یہ جو سنتیں بیان ہوئی ہیں یہ محض ایک واقعہ کا اور افسانہ علیہ عزباللہ نہیں ہے یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے ترد عمل پر غور کریں گریبان میں مو ڈالیں جہاں پر ہم ناروا سختی کر رہے ہیں جہاں ہم بدلے کی خاطر دوسرے کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں وہاں اس کو ختم کر کے اللہ کے لیے کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سنت کی اتباع کے نیت سے کریں پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرنے لگے گا اللہ تعالی اپنے محمد سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق دا فرمائے اللہم صلی علیہ سیدنا و علیہ محمد و علیہ سیدنا محمد انکمہ صلی علیہ تعالی ربنا ظلمنا انفسنا و علم تقفر لنا و ترحمنا لنکوننا بالخاسرین ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم و فی الاخرہ حسنتم و قناع عذاب النار یا رحم الرحمین اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے یا اللہ ہمارے عمال و اقلاق کی اصلاح فرمائے یا اللہ اپنے رحمت سے ہمارے دلوں کو دلوں کی اصلاح فرمائے دے یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرمائے یا اللہ اپنے رحمت سے اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسق عطا فرمائے یا اللہ تمام محاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاسد مقامی بھی اتا فرما یا اللہ سب کی پریشانی و قدود فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما اللہم انا نسألوك من خیر ما سألك من عبدك ونبیك سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بکا من شر ما استعادك من عبدك ونبیك سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العليم واتب علينا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہ تعالی على خیر خلقه سیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین آمین برحمتك يا رحمت الله